اسلام علیکم تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا تو دو سو تنصیبات پر آٹو پائلٹ کے اوپر چل کے تو حملہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی نہ ہو اور منصوبہ ساز بھی ایسے واقعات کے اندر جب بھی آپ ذکر کریں گے کہیں آپ کو پروفیشنل جو ان کی ڈیوٹیز ہیں اس کے اندر نیگلیجنس کا سوال آئے گا کہیں ان کی کنائمیس کا کوسچن آئے گا اور کہیں ہو سکتا ہے منصوبہ سازی کے اندر وہ ملی بھکت بھی نظر آئے تو یہ تینوں کوسچن اور میں انہی پروگرام میں خواجہ عاصف صاحب سے رانہ سناولہ سے اور جو دیگر لیڈر سے پی ڈی ایم کے ان سے یہ سوالات کرتا رہا کہ جب تک آپ پوری سچائی قوم کے سامنے نہیں رکھیں گے تب تک اگر آپ تحریک انصاف کے لوگوں کو ہی نشانہ بنائیں گے تو اس پورے پروسیس کے اندر کریڈیبلیٹی مسنگ رہے گی تو احتساب کا جو عمل ہے وہ سب سے پہلے فوج کے اپنے اندر شروع ہونا چاہیے نو مائی کیوں ہوا جب کورٹ مانڈر کے گھر کے قریب سے تو کوئی ایک عام شرک گزر نہیں سکتا تو وہاں یہ بلوائی سارے کیسے پہنچ گئے ایم ایم آلم بیس کے اوپر یہ لوگ جا کے ایک جہاز کو جلا رہے ہیں تو وہاں جن لوگوں کی ڈیوٹیز تھی تو وہ کدھر تھے اگر جی ایچ کیو پر اٹیک ہوا تو کیوں اٹیک ہوا وہاں پہ بھی کچھ لوگوں کا احتساب ہونا ضروری ہے تو آج کچھ سوالات کو ایڈریس کیا گیا اور تحریک انصاف کے اوپر کچھ بیانات ہیں بہت ہی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے جس سے ایک ڈائریکشن بھی نظر آ رہی ہے خود احتسابی کے حوالے سے تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک لیفٹین جنرل تین میجر جنرل سات برگیڈیر اور پندرہ مجموعی طور پر انہوں نے کہا کہ اب سران کے خلاف کاروائی کی گئی ہے کافی بڑا نمبر ہے نام نہیں بتائے گئے لیکن ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ لاہور میں واقعہ کا ذکر ہو رہا ہے تو کس طرف اشارہ ہے اگر پندی میں واقعہ کا ذکر ہو رہا ہے تو کس طرف اشارہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو بیانات ہیں وہ بہت ہی پاورفل ہیں اور بہت میننگفل ہیں اور ایک ڈائریکشن کی باقاعدہ نشاندہ ہی ہو رہی ہے کہ فوج ان معاملات سے پیچھے اٹھنے والی نہیں ہے جو جملے استعمال کیے گئے پریس کانفرنس کے اندر اس سے بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ نہ نو مائی کو بھولیں گے اور نہ ہی اس کے اندر ملوث کسی بھی شخص کو یہ دورایا گیا جنرل احمد شریف کی طرف سے بار بار دورایا گیا کہ جو بھی ملوث ہے ریسپیکٹیو کہ اس کا کس ادارے سے تعلق ہے یا کس جماعت سے تعلق ہے اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں جب یہ آپ کو کنوکشن ہو اور بار بار ڈی ڈی آئیس پی آر نمائندہ ہے بسیکلی آرمی چیف کا یا فوج کا نمائندہ ہے جب ڈی ڈی آئیس پی آر یہ بات کہہ رہا ہے اور زور دے کر کہہ رہا ہے کہ جس مرضی دارے سے ملوث ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے جو نو مائی میں ملوث ہے تو آپ کو کلیئر میسیج مل رہا ہوتا ہے اور یہ میسیج خاص طور پر تحریک انصاف کے لیے اور کچھ ریٹرائیڈ لوگوں کے لیے تحریک انصاف کے لیے اس لیے ہے کہ ڈی ڈی آئیس پی آر کے بیانات نے یہ بات آج واضح کر دی کہ وہ ان واقعات نو مائی کے فسادات کے پیچھے کون سی جماعت تھی نام تحریک انصاف نہیں لیا انہوں نے لیکن کہا انہوں نے کیا کہ تو کوئی نہیں کی جاری تھی کہ ایک سیاسی جماعت اپنے کرندوں کے ذریعے الفاظ کچھنا ہو بھی بڑا چنکے کیا انہوں نے ایک سیاسی جماعت اپنے کرندوں کے ذریعے اپنی ہی فوج کے اوپر حملہ آور ہو جائے گی جب یہ آپ جملہ سنیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ میسیج کس کے لیے لاؤڈ اینڈ کلئر ہے اور شاید ابھی اتنی سختی گزری نہیں ہے جتنی مزید سختی کا اندیشہ اور خطرہ موجود ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اگر اس کے ٹاپ ٹیئر کے لوگ جو ملوث پائے گئے جنہوں نے تحریک انصاف سے لہتگی کا اعلان کر بھی دیا اگر وہ اس کے اندر ان کا رول ہے تو وہ دوبارہ پکڑے جائیں گے اور ان کے اوپر کاروائی کا عمل بھی آگے چلے گا دوسرا ان کا جو جملہ ہے وہ شاید فوج کے کچھ ریٹائرڈ لوگوں کے حوالے سے بھی ہے ریٹائرڈ لوگوں کے حوالے سے اس لیے کہ کسی کی لیفٹن جنرل کی اگر اہلیاں ہیں تو وہ گرفتار ہیں یا ان کے اوپر کاروائی کا عمل جاری ہے تو انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر اس کا تذکرہ کیا کسی کا سن ان لاؤ ہے کسی کی نواسی ہے تو پریس کانفرنس کے اندر کہا اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے بلکہ زور دیا کہ نہیں یہ پروسیس آگے چلے گا ملٹری کورٹس جس کے اوپر سپریم کورٹ کے سامنے مقدمہ ہے پورا زور دو دے کر کہا کہ آرمی ایکٹ کے اندر جو پروینز ہیں اس کے مطابق معاملہ آگے چلے گا تو ابھی کچھ ایسا نیکسٹ لیول جو ہم نے شاید پہلے انٹیسپیٹ نہیں کیا تھا اگلے دو ہفتوں میں ہمیں وہ نظر آئے گا ایک نیکسٹ لیول ہوگا عدلیہ کے اندر سپریم کورٹ کے سامنے معاملات ہیں سپریم کورٹ سے کچھ ججز پیچھے ہٹے ہیں پہلے جسٹس فائزی صاحب پھر تارک مسعود صاحب آج جسٹس منصور علی شاہ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مقدمہ آسانی سے آگے چلے گا نہیں یہ اس کے اوپر چیلنجز آئیں گے اسی طریقے سے فوج کی جانب سے جو کاروائی کامل ہے خود احتسابی کا آج انہوں نے تذکرہ کر دیا لیکن خود احتسابی کا جو نیکسٹ لیول ہے وہ جائے گا پلٹیکل ڈمین میں جن لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہونی اگر ان کے مقدمات کچھ ہے کہ سنگر لوگوں کے فوجی عدالتوں کے سامنے آئے تو ایک اور نیا چیلنج سامنے آئے گا اور کچھ ریٹائرڈ لوگ جن کے متعلق میرا بھی بھی خیال ہے کہ جیسے ہی کاروائی آگے چلے گی تو وہ لوگ جو بھی سامنے نام ان کے نہیں ہیں ان کے چہرے ہم میزیوم کر سکتے ہیں لیکن نام اس طریقے سے سامنے نہیں ہیں جیسے جیسے یہ انویسٹیگیشن کا عمل آگے چلے گا وہ نام بھی سامنے آئیں گے اور ان کے چہرے بھی سامنے آئیں گے تو پھر یہ چیلنج کا جو ہاتھ ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا اور اس کو مینج کرنے کے لیے بھی ایک اتھارٹی چاہی ہوگی پاورفول اتھارٹی انٹینٹ نظر آتی ہے آرمی چیف کی جانب سے اور اس میں ابحام بھی نظر نہیں آتا کنوکشن موجود ہے صرف اس پروسیس میں آگے چلنا ہے نو مائی کے اوپر میرا پہلے دن تجزیہ یہ تھا کہ نو مائی دوہزار چودہ کا ایک ریپیٹ اپیسوڈ ہو گیا اور اس کا لیول نیکسٹ ہو گیا دوہزار چودہ میں پارلیمنٹ ہاؤس کو ٹیگ کیا گیا پی ٹی وی سٹیشن کو ٹیگ کیا گیا اور اس وقت بھی پرپس یہ تھا کہ ایک ایسی سیچوئیشن پیدا ہو جائے کہ یا تو آرمی چیف سٹپ ڈاؤن کر دے یا آرمی چیف مارشاللہ لگا دے اور اس وقت کا وزیراعظم نوازریفرز کو گھر بھی دے تو پھر ایک کیاوس پیدا ہوگا ملک کے اندر اور اس کے اندر کچھ لوگوں کے سیاسی اضائم جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے اس وقت کے آرمی چیف نے بہت اکل مندی اور دانش مندی سے صورتحال کو سنبھالا اور اس کرائیسی سے نکل گئے نو مائی کو دوبارہ وحضی ہی کوشش دی آرمی انسٹالیشنز پہ آپ اٹیک کریں اور سوشل میڈیا پہ آرمی چیف کی ایتھارٹی کو کوئسن کریں اور انسائٹ کریں کہ اس چیف کے خلاف ایکشن کریں کیونکہ یہ چیف جو ہے پاکستان کے مفاد میں نہیں یہ آپ پروپاگنڈا کریں زہریلا پروپاگنڈا کیونکہ فوج کو کسی بھی ملک نے اگر کسی دوسرے ملک سے آج کل دشمنی کرنی ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی ایک ٹرس ڈیفیسٹ کریں کہ فوج کے اندر لوگ اپنے چیف یا اپنے سینئر افران کے اوپر سوالات کریں وہی اٹیمپٹ جی نو مائی کو لیکن اس کو نو مائی والے دن تو آرمی چیف یا فوج کے باقی جو سینئر لوگ اس معاملے کو ہینڈل کر رہے تھے انہوں نے دانشمندی سے اس کو دن کو گزار بھی لیا اور بلا ضرورت اشتاء لنگیزی بھی نہیں کی کہ فوج کے اوپر اگر لوگ حملہ آور ہو رہے تھے جی اے چیو کے اوپر یا جناح ہاؤس لاہور کے اوپر اگر آگے سے کروس فائر آتا یا گولی چلائی جاتی تو دو تین سو لاشیں گر جاتی ہیں اور ملک کے حالات شاید کابو سے باہر ہو جاتے وہ صورتحال بہت دانشمندی سے اس کو گزار لیا گیا لیکن اب جو پروسس ہے وہ اس سے زیادہ چیلنجنگ ہے کہ ہم نے اس صورتحال کو لے کر آگے کیسے چلنا یہ ساری وعدہ جو تھی نو مائی والی یہ ایک طرف تو وہ حصہ ہے نا جو یونی فارم میں موجود لوگوں کا ہے دوسرا حصہ اس کا ریٹائیڈ لوگوں سے مطلق ہے جس کے مطلق میرا ابھی بھی خیالیاں ہے کہ پوری پکچر ہمارے سامنے آئے نہیں ہے جیسے جیسے یہ معاملات کھلیں گے تحقیقات آگے چلیں گی تو وہ چہرے سامنے آئیں گے چن چن کے آرمی انسٹالیشنز کے اوپر سب لوگ آٹومیٹیکلی نہیں پہنچ سکتے اس کے پیچھے ایک منصوبہ بھی چاہیے اور اس موقع کے اوپر اشتال انگیزی کے لیے کچھ رول بھی چاہیے کچھ لوگوں کا کچھ ریٹائیڈ لوگوں کے ریلیٹیوز جن کے اوپر آرمی نے کاروائی کا آغاز کیا ہوا ہے وہ بھی آپ سنیں گے تو اس میں بھی آپ کو انٹینٹ نظر آئے گی گو کہ میری پوزیشن ابھی بھی ہے کہ عورتوں اور نوجوانوں کے اوپر بہت نرمی کاروائیہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو پنش نہیں کرنا چاہیے انلیس کہ ان کا رول بہت کلیدی ہو انہوں نے اس اشتال کے اندر اس جلاؤ گھراؤ کے اندر بنیادی کردار ادا کیا ہو انلیس آپ کو ایک پارڈن کی پولیسی جو ہوتی ہے آپ ان سے معافی نامہ لے اور ان کو پارڈن سٹیٹ ریاست ان کو معاف کریں وہ والی پولیسی اپنانے چاہیے لیکن ابھی فوج زیرو ٹولرنس کے اوپر کھڑی ہے زیرو ٹولرنس چاہے کسی کی بیٹی ہے چاہے کسی کا داماد ہے خواہ کسی کا بیٹا ہے زیرو ٹولرنس اب آجاتے ہیں تحریک انصاف کی طرف تحریک انصاف کے مطلق میری پہلے نو مائی کے واقعات کے بعد ایک اپینین ہے اور میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں کہ تحریک انصاف نے نو مائی ایک بہت بڑی غلطی کر لی عمران خان پچھلے دس اپریل دوہزار بائیس سے لے کر جو کچھ بھی بیانیاں بنا رہے تھے جنرل باجوا کو میر جعفر میر صادق کہتے تھے بہت کچھ انہوں نے اور کہا لیکن کسی بھی وجہ سے ان کی جو پاپلارٹی تھی وہ نیچے نہیں گر رہی تھی بہت کوششیں کی پی ڈی ایم نے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی معاملات کیے گئے لیکن کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہوا جس سے ان کی پاپلارٹی نیچے گر جاتی لیکن نو مائی کو انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری اور اس کلہاڑی مارنے کے اندر شاید ان کے اندر وہ زوم موجود تھا کہ وہ پاپلارٹی کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں فوج کیا ہے جڈوشری کیا ہے پی ڈی ایم کو تو خیر کسی خاتر میں لاتے ہی نہیں تھے تو وہ بھی ادارے جو ہیں وہ اس قابل نہیں رہ گئے کہ عمران خان کو روک سکیں یا چیلنج کر سکیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو موجودہ آرمی چیف ہے ہیس پیٹریفائیڈ انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ ہیس پیٹریفائیڈ کہ میں آؤں گا دوبارہ اقدار میں اور اس کو ڈی نوٹیفائی کر دوں گا تو میں اس کو کہہ رہا ہوں ڈرے نہیں مجھ سے تو یہ جس دن میں نے ان کا لبو لہجہ سنا تھا تو مجھے اس دن احساس ہوا تھا کہ یہ چیز یہ جب آپ کے دماغ میں یہ چیز آجے یہ غلط فہمی وہ آپ کو گرا دیتی ہے آپ وہاں قائم نہیں رہ سکتے آپ سر جھکا کے رہیں اور آگے بڑھیں اور لوگوں کا اور پاکستان کا سوچیں تو آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ ہمیشہ ملتا رہتا ہے لیکن اگر اس میں اکڑ آجے کہیں کے اوپر پھر وہ ٹوٹنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اور میں آپ کو جو ڈی جی آئیس پی آر کا اگلا بیان سنوانے لگا ہوں آپ کو نو مائی کے بعد جو کچھ تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا آپ کو اس کے اندر اس کی ریفلیکشن نظر آئے گی اور مجھے آئندہ الیکشن میں بھی سیاسی جماعت کے طور پر تحریک انصاف اچھے سے پرفارم کرتی کھڑی ہوتی اس کا مستقبل وہ تحریک نظر آتا ہے اور خود عمران خان کے اوپر بھی آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد بہت سارے سوالات ہیں کہ کیا ایس اپلٹیکل لیڈر ایس چیئرمن پی ٹی آئی وہ انتخابات میں حصہ بھی لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے بہت پاورفل حصہ ہے یہ آج کی پریس کانفرنس کا جہاں ایک طرف جنرلوں کے خلاف کاروائی کا حصہ ہے دوسرا تحریک انصاف کے اوپر کلیر ایک فوج اپنا مائنڈ سیٹ دے رہی ہے کہ وہ اس کو نو مائی کے واقعات کے اندر سینٹرل ڈول کے طور پر کنسیڈر کر رہے ہیں اس کا ماسٹر مائنڈ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں جس نے اس تمام فسادات کے اندر رول ادا کیا اس میں بھی پی ٹی آئی کو ہی وہ شمار کر رہے ہیں ڈی جی آئی سپی آر کے یہ جو لائنیں ہیں یہ ایک واضح پیغام ہے کہ کوئی سیاسی جماعت یا گروہ جو فوج کے اوپر حملہ ور ہوا جس نے فوج کے نشان حیدر یا شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی اس کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ یہ غلطی کوئی دوبارہ نہ کرے مجھے یہ بات ٹھیک لگی ان کی کوئی اس میں ابحام نہیں لگا لیکن ایک میرا سوال اس میں پینڈنگ رہ جاتا ہے کہ دوزار چودہ کو جنہوں نے پارلیمان پر چڑھائی کی تھی کیا ان کو اس سیکشن کے اندر شمار نہیں کرنا چاہیے کیا ان کے خلاف کاروائی نہیں کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے کسی گروپ کو بیک کر کے پارلیمان کی اوپر چڑھائی کرنے کی دعویٰ نہ دے کیا جنہوں نے فیضاباد دھرنا کروایا تھا کیا اس کے اوپر بھی ایسی کاروائی نہیں ہونی چاہیے میں اسی سوالات کے ساتھ اپنے مہمان جو آج کی شخصیت ہے ان کی طرف آتا ہوں شاید خاکان عباسی صاحب پاکستان کے فارمہ پرائم نیسٹر آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں خاکان صاحب ہم نے بیشتر پروگراموں میں یہ سوال اٹھایا کہ سب سے پہلے فوج کے اندر سے جن لوگوں کا رول ہے اس کے اوپر اعتصاب کے عمل کا آغاز ہونا چاہیے سیاسی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے عام طور پر پلوٹیکل انجنرنگ کا حصہ سمجھتے ہیں ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ نون لیگ توڑنی ہے تو کاف بنو آدو بلو جستان سے حکومت گرانی ہے تو باب پارٹی بنا دو تو آپ کو اگر اس میں کریڈیبلیٹی ڈالنی ہے تو انٹرنل ایک کانٹیبلیٹی آج انہوں نے ایک لیفٹن جنرل تین میجر جنرل سات برگیڈیرز پندرہ مجموعی طور پر انہوں نے افسران کا کہا ہے ہم نے سزا دیئے دیکھیں فوج کا اپنا ایک قانون ہے اپنا ایک طریقہ ہے اپنی روایات ہیں اور فوج کے اندر ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ اگر آپ قانون توڑنے کی گنجائش نہیں ہوتی ان کے ریگولیشنز بڑے کلیر ہوتے ہیں اور آپ کو جب آپ افسر بنتے ہیں وہاں سے لے کر جہاں بھی پروموشن ہوتی ہے آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کیا وہ لائنز ہیں جن کے اندر رہ کر میں نے کام کرنا ہے تو اگر یہ سزائیں دی گئی ہیں اور اس کا تعلق می نو کے واقعے سے ہے پھر معاملہ بہت سنجیدہ ہے میرا نہیں خیال کہ تیہتر کے بعد سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو آپ کو یاد ہوگا تیہتر میں تیہیس مار تیہتر کو ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پر اس میں کوئی جنرل سن نہیں تھے تیکھر برگلر لیول اور اس کے شاید ایک جنرل بھی تھے میرے جنرل میں نہیں خیال ہے تو ان کے خلاف ایک کورٹ پروسیڈنز ہوئی تھی اور سزا ملی تھی تو یہ بات بڑی تشریشناک ہے کہ اگر ایسی سزائیں دی گئی ہیں یہ تو پھر کافی میرے حال ہے ایک از واقعہ بعد محترمہ کی حکومت کے دوران بھی ہے وہ کچھ آفیسرز کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا لیکن نو مئی بہت بڑا سانحہ ہے کیونکہ آپ کی ملیٹی انسٹالیشنز کو کبھی ایسے اٹیک وہ طالبان نے کیا جی ایچ کیو بھی حملہ کر دیا یا ہماری ائر بیسس کیو پر جا کے اٹیک کر دیا لیکن کسی سیویلین پروٹیس کے نتیجے میں پورے پاکستان کے اندر فوجی امارتوں کو جلاؤ گراؤ کیا گیا ہو میری یاد داشت میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوئی نہیں کبھی ایسی بات نہیں ہوئی ہے اور یہ تو جب سے واقعہ ہوا ہے تقریباً دو مہینے ہونے لگیں اس پر ہر شخص مضمت ہی کی ہے اور ایک بڑا ہی افسوسناک اور میرے خیال ہے پورے ملک کے لیے ایک ایسا واقعہ ہے جس کی یعنی مثال کیا ہم کوئی اس کی بارے میں بات بھی قدیم مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ کے ملک کے اپنی فوج کے ایڈکوارٹر پر حملہ ہو ایک آلہ افسر کا گھار جلائے جائے انٹونمنٹ کے اندر اور اس کو شیعہ کہاں سے آئی یہ ایک وقت کے ساتھ یہ سارا معاملہ پیدا ہوا ہے پچھلے ایک سال میں جس طرح ورکروں کو شیعہ دی گئی لیڈروں کو شیعہ دی گئی نہیں آپ جو مرضی کریں ہم قانون سے بالا ہیں لیکن خاکان صاحب یہ ایک دن نا یہ سانہا یہ سانہا ہے یومی صاحب وہ کہتے ہیں فوج والے صحیح کہتے ہیں اس کو بلکل صحیح ٹرم یوز کی ہونا یہ سانہا ہے یہ ایک دن بیسے پاکستان میں ہونا تھا نو مائی کو نہ ہوتا تو جولائی گز کو ہو جاتا لیکن یہ کبھی نہ کبھی ہونا تھا ہم نے ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر دیا تھا جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر دیا گیا تھا کہ کوئی قانون نہیں ہے کوئی اتھارٹی نہیں ہے اب جو مرضی ہے کریں آپ پولیس کو پٹرول بوم مارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گرفتار کوئی نہیں کسی کو کر سکتا یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کس نے کیا تھا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ ٹی وی چینل پر ان حالات پر تنقید کریں لیکن میرا ان سے سوال ہے کہ آپ نے اکتوبر دوزار یارہ سے لے کر دوزار اٹھارہ میں عمران خان کی حکومت بننے تک یہ مائنڈ سیٹ آپ نے پیدا کیا آپ نے کہا باقی سارے تو چوڑ ڈاکوں ہیں ایماندار ایک ہی شخص ہے آپ نے اس کو جب اوپر چڑھا دیا ہے وہ منارے پاکستان کے اوپر تو پھر تو وہ کہے گا باقی سارے اس قابل ہی نہیں ہے کہ میرے سے کوئی بات کریں یہی وہ باتیں ہیں جس کی ہمیں کم از کم سبق حاصل کرنا چاہیے اگر اور کچھ نہیں ہے ہم نے سب دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے یہ کیا ہوا کس طرح یہ سارا پروسس ڈیویلپ ہوا کس طرح عمران خان کو سامنے لائے گیا ایک نیرٹیو کریئٹ کیا گیا دوزار اٹھانہ کے الیکشن سے پہلے جو عمل ہوئے یہ ڈان لیگز یہ ویکی پیڈیا پھر ستائیس اٹھائیس جولائے دوزار ستانہ کا جو فیصلہ تھا پھر دوزار اٹھانہ کے الیکشن کی چوری یہ ایک پورا پروسس تھا اس کے لئے عمران خان نے آ کر جو پونے چار سال حکومت کی اس کے اندر جو کنش کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو عمران دوسر اس کا ایک حصہ ہے پھر باقی لوگ سارے قابل معافی ہیں جنہوں نے وہ ساکم نصار نے یا آصف سعید خوصہ نے یا باقی لوگوں نے جنہوں نے فیصلے کیے تھے وہ بھی قابل معافی ہیں جنہوں نے پارلیمان پہ حملہ کر رہا تھا آپ پرائم نیسٹر تھے جب فیضاباد دھٹنا کروایا گیا تھا وہ سارے لوگ پھر قابل معافی ہیں وہ معصوم لوگ تھے ان کو نہ پوچھا جائے عمران کو پھر پکڑ کے اندر باقی جائے قابل معافی تو اب نہیں کہا سکتے ہیں کیا قابل یعنی ان کے خلاف کیا کاروائی آپ کریں گے یہ مشکل کام ہے آپ سلیٹ تبھی صاف کر سکتے ہیں میں اس لئے کہتا ہوں ہمیشہ کہ حقائق لوگوں کے سامنے آنے چاہیے آپ کیا ان کو پروسیکیورٹ کر سکتے ہیں کیا وہ شہادت ہے یا نہیں ہے میں نو کی شہادت موجود ہے اور میں نے بار بار دھرنے کی بھی شہادت آپ وزیراعظم تھے آپ سب کو پتا تھا کیا ہو شہادت تو ہے نا لیکن وہاں پر کس نے کیا 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 اس کی شہادت نہیں ہے آپ کو معلوم تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے اس کی طرف جاتی تھی آپ پوری آپ کی حکومت کے سارے لوگوں کو پتا تھا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن اس کی کوئی شہادت ہے یہ تو آپ وزیراعظم تھے آپ کو پتا ہونا چاہیے لیکن یہاں پر تو میں نو کو جو ہوا ہے اگر آپ اس کی پروسیکیوشن نہیں کریں گے آج جو میں نے وہ پریس کانفرنس نہیں دیکھی ڈی جی آئی اس پی آر کی لیکن اس معاملے کی پروسیکیوشن بڑی ضروری ہے اور اگر کوئی ایسی سادش ہے کہ فوج کی افسران کے ساتھ سیویلین لوگوں نے مل کر سیاسی لوگوں نے مل کر کوئی عمل کیا ہے تو یہ پھر تو بہت گہرا معاملہ بن گیا ہے صاحب دوزار چودہ جو تھا نا جب رائیل شریف کی ابھی معاملہ وہ چل رہا تھا بھی کہ کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا دوزار چودہ والے جو دھنیا تھا نا اس کے اندر بھی ایک پلان یہ تھا کہ ایسا کیوس پیدا ہوگا ایسی افرات افری پیدا ہوگی کہ اس وقت کا آرمی چیف جو ہے وہ اٹھا کے وزیراعظم کو باہر پھینکے گا اور مارشالہ لگا دے گا اور وہ پلان تھروں نہیں ہو سکا اور مجھے خواجہ عاصف صاحب سے میں نے انٹرویو کیا تو وہ اس وقت ڈیفنس منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے یا ڈیفنس سیکرٹری کے ذریعے کسی شخص کا انہوں نے نام بھی بتایا مجھے کہ انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ میں مارشالہ نہیں لگاؤں گا لیکن اٹیمٹ اس وقت بھی یہی تھی وزیراعظم کو ٹاپل کریں نہیں وہ کس کی تھی آپ کو بتا ہے بڑی ایک فیمس کوئر کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی جس میں پانچ کوئر کمانڈرز نے اس وقت چیف کو انسسٹ کیا تھا کہ اٹھا کے اس کو باہر پھینک کر نواز شریف کو لیکن اس وقت چیف پرویل کیا اس چیف نے کہا کہ نہیں کام نہیں ہوگا یہ طریقہ کاری درست نہیں ہے دیکھیں کوئر کمانڈر کانفرنس میں کیا بات ہوئی نہیں ہوئی اس پر تو سپیکلیشن ہی آدمی کر سکتا ہے سپیکلیشن ہی نہیں تھی یہ وہ خبر تھی جو ہم لوگوں نے بعد میں بقاعدہ حقائق کے ساتھ تفصیل جانی تھی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے کے جو سربراہ تھے انہیں اجازم کو کہا کہ آپ چھٹی پہ چلے جائیں یہ جنرل زہیر کی بات کر رہی ہے یہ بات ہوئی ہے یہ پیغام کس کے ذریعے دیا گیا تھا مالک ریاض کے ذریعے دیا گیا تھا یہ مجھے پتہ نہیں ہے شاید خود کہا گیا تھا خود کہا گیا تھا جنرل زہیر تھے نا اس وقت جنرل زہیر اسلام صاحب تھے اور یہ انہوں نے کہا نوازری صاحب کو کہ آپ چھٹی پہ چلے جائیں جی چھٹی پہ چلے جائیں اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی تاریخ بڑی تلخ ہے اور یہ جب تک ہم ٹروس کمیشن نہیں بنائیں گے یہ تل سے تلخ تر ہوتی چلی جائے گی یہ می نو کو جو آئی ہے ایک دن کی بات نہیں ہے جیسے آپ نے کہا ہے پورا ایک بلڈر تھا جو یہاں تک معاملے کو لے کر آیا ہے کہ اس ملک کے ایک سیاسی جماعت نے ایک سیاسی لیڈر نے اس کے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ یہ ملک میں کوئی قانون نہیں ہے کوئی اختیارات نہیں جو مرضی ہم چاہیں کریں ہم حملہور ہو جائیں گے اور اس کے اندر لوگ بہ گئے اس لیر کے اندر بدکسنتی سے اور آج پشتاتے ہیں آج وکسر لوگ پشتاتے ہیں میں بریک لے لوں کیونکہ اس میں کوئی آٹھ دس سار بننے ہیں اور اس میں بہت سارے نوجوان ہیں کچھ خواتین ہیں ان کے مطلق ریاست کو کوئی ایسی پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے جہاں ان کو کچھ ماف کرنے کے لیے آسانیہ پیدا کی جا سکیں بریک لے لیں اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا بریک لے لیں ہماری ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں خاکان صاحب جو ایک سو دو لوگوں کا آج بتایا گیا ہے کہ ملٹری کورس کو ریفر کیا جا سکتے ہیں سترہ انہوں نے کہا کہ سٹینڈنگ ملٹری کورس آلیڈی موجود ہیں تو ایک سو دو کے مقدمات جا چکے ہیں باقی ابھی ان پروسس ہے کیونکہ ایک سیویلین سیٹ اپ کے اندر یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے یہ امریکہ ملٹری کورس کو بھیجیں گے ہیں ایک سو دو لوگوں کے کیسے انٹی ٹیوریزم کورس کے اندر سے جب فوج کی جانب سے تفصیلات آئیں تو ایک سو دو لوگوں کے مقدمات جو ہیں وہ ملٹری کورس کو بھیجے جا چکے ہیں اور سترہ ایسی ملٹری کورس ہیں تیار آلیڈی ان اپریشن پھر یہ ملٹری کورس کو اگزیسٹ تو نہیں کرتی لیکن آپ مارشل آپ کورڈ مارشل کر سکتے ہیں اب کیا سیویلینگ ہو سکتا ہے یا نہیں یہ وقت یہ قانون رلی بتائیں گے جب میں نے وزیراعظم صاحب سے ایک دن یہ بات پوچھی تھی کیونکہ کسی بھی جمہوری معاشر ہے کہ اندر آپ مطور پر کوئی فوجی عدالت کا تصور جو ہے وہ نون ایگزسٹینٹی ہوتا ہے آپ یہی سوچتے ہیں کہ یہ ریگلر کورس ہیں ان سے سزا ملے گی کسی کو بھی جلاو گھراؤ اور کسی نے اگر پروٹ ہے اس کو سزا تو ہونی ہے لیکن کون سا جیوڈیشل سسٹم ملٹری والا یا ریگلر کورس والا تو انہوں نے ان کا ایک نام لیا تھا میں نے کہا فوجی دالتے ہیں بنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ملٹری کورس نہیں بنا رہے ہیں ان کو کہتے ہیں سٹینڈنگ پتہ نہیں کیا جیوڈیشل کورس یا سٹینڈنگ کورس دیکھیں اگر آرمی ایکٹ کے تحت آپ نے کسی ملٹری انسٹلیشن پر حملہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسی جیوزڈکشن ہو جہاں میں ملٹری آپ کو ٹرائے کر سکے یہ وہی مجھے اس کے لئے نہیں ہے وہی کلاؤز ہے کہ آپ نے ملٹری کی کسی بیلنگ یا اس کی عمارت یا اس کی تنصیبات کو اگر اٹیک کیا ہے تو آپ آرمی ایکٹ کے نیچے ٹرائے کیا جا سکتے ہیں اسی کلاؤز کو یوز کیا جا رہا ہے لیکن یہ مقدمہ اس وقت سپرنگ پورٹ کے سامنے بھی یہ جو حملہ ہوا تھا جی ایچ کیو پہ آپ کیا یاد ہے آٹھ دس سال پہلے جنرل کیانی کے وقت ہوا تھا جی ایچ کیو اٹیک ہو گیا تو وہ جو لوگ تھے وہ کونسی کورٹس میں ٹرائے ہوئے تھے سر وہ ٹیریسٹ تھے ٹی ٹی پی تھی بم باندھ کے سوسائی ریٹیکر تھے نہیں میں یہ پوچھا وہ آپ کو یاد ہے کونسی کورٹس میں ٹرائے ہوئے تھے سر یقینا مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ انٹی ٹیریسٹم کورٹس میں گئے تھے اچھا مجھے یاد پڑتا ہے وہ کورٹس شاید جیل کے اندر لگے تھے ہو سکتا ہے میری نالیج درست نہ ہو مجھے یاد ہی آتا ہے کہ وہ لوگ اس میں ٹرائے کیے گئے سر اس وقت آپ ہی کہ شاید دور حکومت کے اندر پہلی دفعہ امینڈمنٹ کی گئی تھی وید ایس سنسیٹ کلاؤس اور میریٹری کورٹس کا کیا معامل میں لائے گئے تھے وہ وہ تھی اور پھر دوسری دفعہ تسیدی گئی خصوصی طور پر آئین کے اندر پرویئن بنائی گئی تھی اس کام کے لئے لیکن اس وقت یہ معاملہ ہو چکا تھا آئی تینک اس اٹیک کے بعد یہ پرویئن ڈالی گئی تھا بہرحال یہ یہ ایک بڑا کوسٹن ہے کہ کیا اس کی قانون میں اگر گنجائش ہے تو پھر پوسیبلیٹی ہے پوسیبلیٹی ہوگی لیکن اگر وہ پولٹیکل لوگ ہوں گے سپیشلی اگر آپ کانسپریسی کا چارج لگائیں گے پھر ملٹری کورٹ اگر اگزیس کرتے بھی ہیں پھر بہت درہ مشکل ہو جاتا ہے قانونی طور پر مشکل کام ہے مسئلہ ٹیڑ آئے بڑا آسان نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ پی ٹی آئی کی قیادت کو اندر لے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ کومیلٹی کورٹس میں لے کر جائیں گے اور افیشل سیکریٹ ٹیکٹ بھی آپ پہ اپلائی کریں گے تو وہ بندے کو تو چاہیے آپ فانسی لگا دیں ملٹری ایکٹ کے نیچے لیکن ایک پلوٹیکل آدمی کا کیس ہے اس کی جسٹیفکیشن دینی مشکل ہو جائے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سمبری ٹرائلز ہوتی ہیں اور اس میں بھی اگر آپ ڈیریکٹلی انوالڈ ہیں ایویڈنس ہے کہ آپ نے پتھر مارا آپ نے آگ لگائی آپ نے گولی چلائی جو بھی آپ نے کیا وہ تو بڑا کلیر ہے اگر یہ کہنا ہے کہ اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے یا آپ کو ایشیو یا شہ دی یہ آپ کو ایشیو ڈیبیٹ کرنا چاہیے پارلیمان کیا تاکہ آپ ایک واضح قسم کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ایک کلیر کٹ پلوٹیکل ڈیسین جو ہے اس کے ساتھ سامنے آ سکیں نہیں درست بات ہے کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ جو پروسیکیوشن اور پروسیکیوشن کی بڑی فائن لائن آ جاتی ہے اس معاملے میں اس کو آپ نے آپ نے آپ نے اندرواز شریف سے جب لندن میں ملاقات کی تو وہاں آپ نے یہ ایشیو ٹیک اپ کیا نہیں وہاں بہت سی گفتگو ہوئی میں نے سپیسیفک دی سپیسیفک لی نہ کیا لیکن کیا اس پہ ان سے رائے لی کہ امران خان کا مقدمہ فوجی دعالت میں چلائیں پوچھا نہیں آپ نہیں دیکھیں بات چیت ہوتی ہے لیکن وہ کچھ باتیں کانفیڈنچلی رہتی ہیں آپس میں رہتی ہیں لیکن بات یہ ہے میں پھر کہوں گا کہ اگر پولٹیکل لیڈرشپ کے آپ کے پاس واضح ثبوت ہے کہ اس نے کسی کو ٹیلی فون کیا کسی کو انسٹرکشنز دی ایسا ثبوت موجود ہے تو پھر یہ ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی مشکل کام ہے کیونکہ جو سمبری ٹرائلز ہوتی ہیں اس میں کانونی شہادت کی اپلیکیشن چاہید نہیں ہوتی تو جب کانونی شہادت کی اپلیکیشن نہیں ہوتی تو پھر ایک سمبری ایک ایبیڈنس آتا ہے فیصلہ ہو جاتا ہے اس پہ پھر شکر شبہ پیدا ہوتا ہے ضروری یہ ہے کہ پولٹیکل جو لوگ ہیں اگر انوالڈ ہیں اس کے اندر تو ان کا ٹرائل جو ہے وہ پبلک ٹرائل ہونا چاہیے میرے بیرے یہ رائے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں انہیں ہائٹ کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں کو ریویو کا تو حق حاصل ہے لیکن بہت ہی مناسب ہوگا یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ایک پبلک ٹرائل ریگلر آپ کا جنیشل سسٹم جو ہے اسی سے گزاریں بلکل سزا ہے جزا ہے معافی ہے سزا ہے تاکہ پتا چلے انہوں نے کیا کیا اور عبام کے سامنے پتا چلے پوری ایویڈینس کے ساتھ آپ جائیں چارجز فریم ہو ٹرائلزم کوٹس ہیں وہ ڈے تو ڈے ٹرائل کر سکتے ہیں لیکن ایویڈینس کا ہونا بڑا ضروری ہے کیا سٹیٹ کو پارڈن کنسلر کرنی سے یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں کہ وہ بچے جن کا ڈریکٹ رول نہیں ہے لیکن وہاں چلے گئے وہاں نعرے بازی کے اندر یا خواتین ہیں بچے ہیں نوجوان ہیں دیکھیں جو لوگ کیا پارڈن کنسلر کرنی چاہیے یا کسی ڈیڈر کی باتوں میں وہ دھوکہ کھا گئے تو میرا خیال ہے کہ ایک انسانی اس میں ایک ہیومن رائٹس کا ایک بڑا ایلیمنٹ ہے اس کو کنسلر کرنا چاہیے عام معافی دے دیں سوائی ان لوگوں کے جن کے پاس ایک واضح آپ کے ایویڈنس ہے کہ انہوں نے وہاں پر توڑ پھوڑ کی یا کسی پر حملہ کیا جو تو تھے نا پلینرز وہ کوئی ایک بندہ بیٹھ کے میں اور آپ منصوبہ کر رہے ہیں کہ چلو جی ایس کیو پر حملہ کر لیں پھر تو مجھے اور آپ کو دونوں کو پکڑ لیں لیکن اگر یہ نعرے بازی کے اندر کچھ چلا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ریاست کو تھوڑی نرمیں دکھائیں یہ واپس موجود تھا دیکھیں لوگ چلے جاتے ہیں مختلف بجوات کی بنا پر لیکن اگر کسی نے خود کوئی کیا ہے کام تو اس کے خلاف تو کاروائی پرسکوشن ضروری ہے یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے باقی کوئی تماشبین تھا وہاں کھڑا تھا تو اس کے بارے میں آپ ایک جنرل امنسٹی کی بات کر سکتے ہیں ایک بریک لے لیں تو دو چار پلوٹیکل باتیں بھی آپ سے پوچھیں گے آپ نواز شریف سے ملکے ہیں نواز شریف دبائی آگئے ہیں پاکستان آنے کی تیاری میں آئی یہاں کیس ان کے اوپر لگا ہوا ہے آتے ہی جیل میں جائیں گے کہ کیا بنے گا بریک لے لیں بریک سے باپسی بھی آپ سے پوچھیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں نواز شریف ایکٹیو ہے اس وقت دبائی کے اندر اور انہوں نے کیا آگست میں واپس آنا ہے اسطمبر میں نواز شریف کو کنوکشن ہوئی ہے علاج کرانے کی گھر سے باہر گئے تھے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی روشنی میں وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفائیڈ ہے تو سینرڈ اور قومی اسمبلی نے پانچ سال کی نہلی کا ایک قانون پاس کر دی ہے لیکن پاکستانی جو مروضہ قوانین ہے اس کے اوپر اگر سپریم کورٹ کی ایک رولنگ موجود ہو تو کسی ایکٹ کے تحت آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے تو یہ ایک لٹکٹیوی تلوار ہے شاید کا کہان عباسی صاحب نواز شریف کے اوپر ایک طریقہ تو یہ آئے عدالت کے رحم و کرم پہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چور راستہ ہے قومی اسمبلی نے بل پاس کر دیا کہیں گے آپ تو لاؤ بدل گئے نہیں دیکھیں یہ یہ چور راستہ ہے یہ نہیں نہیں چور راستہ میں یعنی دو مختلف چیزیں ہیں مختلف چیزیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ ناہلی کے بارے میں ہے ایک جو میاں صاحب کو ہائی کورٹ نے افسکانڈر ڈیکلیئر کیا ہوئے اور اس کے علاوہ ان کی سنٹینس بھی ابھی جاری ہے جو ان کو سزا ہوئی تھی تو اگر وہ آئیں گے تو یہ دونوں چیزوں کا سامنے ان کو کرنا پڑے گا ان کو جانا چاہیے سیدھا دالت کے سامنے چاہے بلکل میں یہ کہہ رہا ہوں نا دیکھیں حالانکہ پاکستان میں ایک قانون نواز شریف کے لیے اور ہے اور عمران خان کے لیے اور ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ آئیں گے تو قانون کا راستہ یہ ہے کہ قانون افسکانڈر ہیں تو ان کو جیل جانا پڑے گا اور اگر سزا جو ہے اس کو یہ کنٹینیوشن بھی جیل ہی ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ پریشر جو ہے یا ذمہ داری جو ہے وہ ہائی کورٹ کی بھی ہے ان کے پاس اپیلیں لگی ہوئی ہیں ان اپیلوں کا فیصلہ کر دیں جو دوسری بات ہے جو ابھی قانون بنا ہے اس قانون کی شاید ضرورت نہیں تھی کہ سپریم کورٹ خود اپنے معاملے کو سمجھ لیتا کہ اس نے گلتی کی ہے جو تشریح کی گئی سیسٹی ٹو سیسٹی ٹی کے تحت کہ تاہیات نہ احل کر دیا وہ کون سے قانون کے تحت ہوا ہے آج اس کی درستگی ضروری ہے سر سپریم کورٹ سے ایسے درستگی نہیں ہو نہیں اور مجھے جس چیز کا اندیشہ ہے میں ٹی وی پہ بیٹھ کو اس کا اظہار کروں گا میرا خیال یہ ہے کہ کولیجن کورس ہے بٹوین جوڈیشری اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہلے نیکسز ہوا کرتا تھا آپ کو افتخار چودری کی شکل میں وہ نیکسز نظر آتا تھا ساکم نصار آسف خوصہ کی شکل میں نظر آتا تھا اب کولیجن کورس ہونے جا رہا ہے اور یہ نہیں ہے پاکستان کولیجن کورس سے کیا ہوگا کولیجن ممکن بھی نہیں ہے نہ ہونا چاہیے جوڈیشری کا اپنا کام ہے اسٹیبلشن کا اپنا کام ہے یہاں تو معاملہ میاں نوازشریف کی کنوکشن کا ہے کیا سپریم کورٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جو فیصلہ ہوا نائلی کا تاہیات وہ درست ہے اس کے بعد جانگیر ترین صاحب کا بھی جو ہوا ہے وہ بھی تاہیات ہی ہوا ہے دونوں کا تاہیات ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک بینچ کہہ چکا ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ ہے it means تاہیات نائلی یہ چلا گیا تھا کیس چلا گیا تھا یہاں پر ہر چیز ممکن ہے ہمارے سپریم کورٹ نے کیا کیا نہیں کیا جو یہ فیصلہ کر سکتے ہیں خود ٹرائل کورٹ بننے کا اور تاہیات نائل کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں جو غلط کام میں درست کی تو کر دیں شایف حقان صاحب نوازشریف اور زرداری کے بغیر بھی ان کی پارٹی سے بہت سارے لیڈرز ہوں گے اس قابل ہوں گے کی اوپر آ جائیں تو اتنا بہت زیادہ مرے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی اور کو نومینیٹ کر سکتے ہیں نوازشریف سے ایک جو خرابی ہے اس کی درست کی تو ضروری ہے درست کی کریں آپنا کیس کانٹیسٹ کریں الیکشن میں جائیں ساتھ ساتھ کانٹیسٹ کریں اس معاملے کو درست کریں لیکن شریف فیملی کے لعب پر وزیراعلا وزیراعظم بن سکتا اس کے بغیر پارٹی چل سکتی ہے یہ پارٹی فیصلہ کرے گی میں اور آپ تو نہیں کر سکتے لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک قانون کے اندر جو خرابییں پیدا ہوئی ہیں جو ڈیسیشنز ہیں سپریم کورٹ کے نوازشریف اگست واپسی استمبر واپسی دیکھیں مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن میرا ہیڑک الیکشن کیمپین سے پہلے ان کو آنا چاہیے آپ کی ملاقات خوشگوار یا ناخوشگوار نہیں نہیں ماری ملاقات ہمیشہ خوشگوار ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے الیکشن لڑیں گے الیکشن لڑیں گے آپ دیکھیں الیکشن میں نے پہلے کہا ہے کہ الیکشن کے یہ فیصلے جو ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ ہلکے کے عوام کرتے ہیں لیکن میں ایک بے مقصد الیکشن کی حق میں نہیں ہوں میں حقیقت سے بے مقصد الیکشن کی حق میں نہیں ہوں شاید کا کانباسی صاحب بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ